کرکٹ کی دنیا یعنی کی مائی سپورٹ شو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے وومن آئی پیل کا دس ماہ مقابلہ یوپی ووریرز وومنس اور مومبائی انڈین وومنس کے درمیان کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں یوپی ووریرز کی ٹیم نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جہاں یوپی کے لیے علیسہ ہیلی اور ڈرائون یودھا بھاری کی شروعات کرنے آئے جہاں دیویکہ نے پانچ گیندوں میں چھے رن کی باری کھیلی جبکی علیسہ ہیلی نے چھالیس گیندوں میں اٹھاون رن کی باری کھیلی کرون نیگر نے چودہ گیندوں میں سترہ رن کی باری کھیلی تالیا مہگوش نے سینٹی گیندوں میں پچاس رن کی باری کھیلی جس کے چلتے یوپی ووریرز کی ٹیم نردھارک 20 اور میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو اناٹ رن بھی یوپی ووریرز ٹیم نے بنایا جبکہ گیند بازی کی بات کریں نٹ سائیور نے 39 اور 19 رن کو ویکٹ نٹ سائیور کو نہیں ملی بھلے بازی کے لیے لکش کا پیچھا کرنے اترے مومبائی انڈینز کے لیے بھلے بازی کے لیے مہیلی مہتھیوز اور یستی کا بھاٹی بھاری کی شروعات کرنے آئے جہاں مہتھیوز 17 گیندوں میں 12 رن بنا کے چلتی بنی جبکہ یستی کا بھاٹی نے 27 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 42 رن کی دھواندار بھاری کھے لی نٹ سائیور نے ناباد 18 گیندوں میں 46 رن اور ہرمن پریت کو اور کفتان نے 33 گیندوں میں 53 رن کی باری کھیلی اس مقابلے کو مومبائی انڈینز وومنز نے 17.3 اوور میں دو ویکٹ کے نقصان پر 164 رن بنا لیے جبکہ اس مقابلے کو مومبائی کی ٹیم نے آٹھ ویکٹ سے اپنے نام کر لیا ہے جانے کی یوپی اور مومبائی کے درمیان آئی پیل وومن آئی پیل کا دس ماہ مقابلہ مومبائی انڈینز وومنز نے جیت لیا ہے جہاں پلیئر آپ دے میچ ہرمن پریت کو چنا گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجئے